موسیقی 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 ہمتے ہیں بابا 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 Kimパپا اللہ consommوقbrان موسیقی 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 سرکاری رہائشگاہ بھی چھوڑ دی ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جی اتنے ایماندار آدمی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے دنیا کا اور بیٹا میں عظیم سارا عارضو یہی آکے جنہ پور میں جنہ پور میں جنہ پور میں کھا اوہ ایف ون میں تین سو بائس نمبر ہے ہمارا خیر ہوگا اب کرنا کیا ہے ستاج جی اگر نوکری کی کوئی ٹینشن ہے تو آپ فکر نہ کریں میں ہونا پورا کالے چندر کر دوں گا نہیں میٹھا بات مچھا رہے بات جارہ پر دیکھئے تین دن سے میں بہت بہت شاہ ہوں سمجھ نہیں آتا میں میں کیا کروں کیا نہ کروں کیا کروں میں بات کیا ستاج جی عظیم اسلام آباد کیا ہے آج آئے 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 اور اسپطال اور پھر دفتر چلا گیا میں بات بھی نہیں کرتا سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں کیا نہ کروں ستاج جی بات کیا ہے آرزو آرزو کیا کسی لڑکے نے آرزو کو تنگ کیا ہے نام بتائیں ابھی یہاں بلا کر سیدھا کر دوں گا بچھلے تین دن سے آرزو کھر نہیں آئی ہے بچھا میں نے تمام اسپطال کولیج سب جگہ چھونڈا اس سے رشتے داروں کو قبر رہی ہے میں میں کس سے پوچھوں کس سے کروں میں کس سے سمجھاؤں میں گھر نہیں آئی ہے کس سے گھر نہیں آئی ہے میں نے پورا شہر چھانڈ ڈالا ستاج جی تھنڈے دماغ سے سوچ کر جواب دے کیا کسی سے کوئی دشمنی یا اغوا پر آئے تاوان کئی کوئی بانڈ شہنڈ تو نہیں لگ گیا آپ کا کوئی بانڈ نہیں نکلا نہ میری کوئی جائداد ہے نہ میرا کوئی دشمن ہے بچھلے عظیم نے ایک بڑے گھر میں شادی ضرور کی ہے اور اس بات کا اس سے بظاہر کوئی دعلق نہیں بنتا پھر کسی پر کوئی شک میرا مطلب ہے کوئی آس پڑوس میں کوئی لو شب کا جکر ہاں 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 شک کس پر جلدی بتائیں ابھی دیکھ لیتے ہیں پاپا دیکھ نہیں سکتے تم ہاں البتہ سن سکتے ہو تو پھر سنائی دیں تم پر جلال تو پر لگتا ہے استاجی سکیا گئے ہو آپ عمر نے آپ کا دماغ خراب کر دیا میرا کہاں سے تعلق نکال لیا آپ نے میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر میں جس میں تمہارے دوسری پیوی رہتی ہیں اور تم لاہور سے تو بھائی لڑکیاں بچواتے ہو بولو بولو کیا یہ چھوٹ ہے ذرا کنٹرول کریں یہ میرا تھانا ہے آپ کا کلاس روم نہیں تو بہر جب میں گھر آیا تو تم سامنے والے گھر سے نکل رہتے ہیں میں تمہیں ملنے کے لیے باہر بھی آیا لیکن لیکن تم کار میں بیٹھ کر رہوانا ہوگی تو اس سے ایارزو کا کیا تعلق ہے تعلق ہے ہے تعلق کیونکہ میں نے اسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرزو کو بیٹھے دیکھ لیا تھا استاد جی کیا بکواس ہے یہ بیٹھا یہ بکواس نہیں حقیقت ہے بڑے باپ کا حساس کھو جو تمہارا استاد ہے میں کچھ شکایت نہیں کر رہا تنسی میری بیٹھی تمہاری بہن ہے میں تمہاری غلطی ماف کرنے کو تیار ہوں تاچی صدمے سے آپ کے دماغ پر برا اثر ہوا ہے میں ابھی ایف آئی آر گاڑتا ہوں میں ساتھ ہوں آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ترچ کر رفعی آر میجھے تمپر شکرے تمپر سون ٹھمپر استاد جی میں اب بارہ سال کا لڑکا نہیں ہوں انٹھالیس سال کا جوان ہوں تو نہ خیال کریں ابھی ذکعظیم کو کچھ بتا نہیں ہے بہت بڑے اخبار میں کرائم ریپورٹر ہے بہت بہت اوپر تک جائے گی بہت بہت اوپر تک جائے گی بابا جی استاد جی استاد جی کی عزت دے رہوں تم تڑی 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 دیے جارے کیا کروں تمہارے آخر تم سے استاد شکرد کا رشتہ جو ہے بس کرتے ہوں منافق اسٹاد بس کرتے Мы باس کرتے ہوں گیا ڈراما یہ سب کچھ میں نے اپنے انگلہگامنوں سے دیکھا ہے کہا ہے میری بیٹی کہا ہے کہا ہے میری بیٹی باتا ہے بتا بتا ہے کہا ہے میری بیٹی کرپ بس ختم ہو گیا تیرام آفتاد شاگرد کا اب ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی تیری تمہاری گڑیا جلال نے اقوا کی ہے بیٹا اور مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں مناشیات فروش اور تم لیلال ہو کیا یہ سچ ہے بیٹا معاف کر دو بیٹا موسیقی 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 اما اور نحق تمہاری بیٹی جمکہ ایک لگتا ہے موسیقی 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 تمہارا باپ اور بھائی بہت یاد کر رہے ہیں تو موسیقی تم میرے بھائی ہو نا میرے باپا کی شگیرد ہو بھائی بھائی تو صرف میں اپنی ماں کی بیٹی کا ہوں تم تو میرے بابا کی شگیرد ہو کچھ تو رشتہ ہوتے ہیں تمہارا بھائی بہت مارتا تھا مجھے موسیقی میں کچھ زیادہ نہیں پڑا پھر بھی افسر بن گیا ہوں تم کبھی بھی انسان نہ تھے اب میں جا رہی ہوں روک سکتے ہو تو روک لو تم اب شہر میں نہیں شہر سے باہر ہو اور پورے لاکے میں انسان نمہ ہیوان رہتے ہیں اب تم وہ ہی کروگی جو میں کہوں گا تم تم کیا چاہتے ہو اب بات کی کچھ کام کی اب تم یہاں سے سیدھا دبائی جاؤ گی اور وہاں کسی شیخ کے محل کی زینت بن جاؤ گی تم جلال نہیں دلال دلاخ ا ٹھک ساتھ ہاں بام عمigan موسیقی 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 عظیم عظیم یار دیکھ عظیم دیکھ سبر کر یار حوصلہ کر اب اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا یہی تیری قسمت میں لکھاتا یار چل سبر کر بس چل چل سبر کر کیسے سبر کرو یار کیسے میرے بابا کتل ہو گیا میری کڑی آگ ہو گیا میری بی بی اس مدال میں اور تو تو کتے میں سبر کرو موسیقی لادا کی مبارک باپ دیتے ہو میرے باپ کی قبر پر آگر تم نا لالا آپ کے بابا دادا بن گئے دادا کو پوٹنے کی مبارک ہو میرے بابا دادا بن گئے دیکھ علم دیکھ میرے بابا دادا بن گئے اور میں میرے باب بن گیا سنا تو نہیں علم سنا تو نہیں میرے بابا دادا بن گئے اور میں میرے باب بن گیا علم دیکھ میرے بابا دادا بن گئے اور میں میرے خدا مجھے مرے باب کی قبر کی قسم مجھے میرے باب کی قبر کی قسم اپنی بہر کی عبروں کی قسم تب تک کرنے جاؤں گا جب تک میرے باب کی روک سے کون نہیں مل جاتا پوش کر عزین پوش کر دیکھ دیکھ عزین ہم سب ترے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں بابی اتناان دیکھ ہم سب ترے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بس تو صبر کر چل چل میرے ساتھ چل نہیں نہیں میری بہن میری بہن میرا راستہ دیکھ رہے ہوگی اس کا بھائی تو کرائم رپورٹر ہے نا ہاں وہ میرے انتظار کر رہی ہوگی میرے انتظار کر رہی ہوگی میرے انتظار کر رہی ہوگی میرے بابا تیری بابا استاد تھے جلال کے جلال شاکر تھا میرے باب کا انترکی یہ سب کسے ہو گیا کسے ہو گیا میرے بابا منشتریات بن گئے اور میں اور میرے بہن کا دلال بھول گیا وہ باس کرتے ہو باس کرتے ہو اسے تو میں دیکھنوں گا نہیں چھوڑوں گا دیکھ دیکھ عظیم اس وقت میرے ساتھ چل بس اس وقت عظیم تو اپنے آپے میں نے یہ چل میرے ساتھ چل عظیم یار ہم جائیں گے ہم انصاف کی تلاش پہ ضرور جائیں گے مگر مگر آدانہ نہیں بلکہ کسی بدماش کے ٹھرے میں کیونکہ یہاں انصاف مانگنے سے نہیں بلکہ چھیننے سے ملتا ہے چھیننے سے ٹھیک ہے بدماش کی ڈیرے پہ جائے گا بدماش بنے گا عظیم اٹھ جا اسے چاندز کے ڈیرے پہ لے جا بنا دے بدماش باقی سب کچھ میں سے منا لوں گا تو جا تو چلا جا اس وقت کیا اسے چاند میرا یار چاند ہاں تیرا یار چاند مان ڈالا اسے بابا بابا آپ کو یاد ہے رہا چاند میرا دوست میرے بچپن کا دوست چاند ہم دونوں بچپن میں تختی لکھا کرتے تھے ہم دونوں بچپن میں تختی لکھا کرتے تھے چاند آپ کے لئے آمنایا کرتا تھا بابا آپ کو یاد ہے رہا وہ آپ کے لئے آمنایا کرتا تھا بابا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چاند کے پاس چلے گئے ہم میرا یار چاند قتل ہو گیا میرا میرے بابا قتل ہو گئی اور اب اب حسیم قتل ہو گا ہاں حسیم قتل ہو گا وہ دیرا وہ دیرا پرسی آباد ہو گا وہ دیرا پرسی آباد ہو گا آپ لوگ یہاں ہے بہت شکریہ بہت 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 بس کام کیوں جی جاں جگاوری ہیرے کی قدر خوب جانتا ہے جگاوری تک غالب بہت برا ہے غالب تو بھاگر کھانے میں تھا یہ بہت برا ہوا ہے اب آئے بات سمجھ لے اس لئے کہتا ہوں بڑوں کے پاس ہوں شکر سنا کر سر غالب کے پاس بہت اہم ٹیپ ہے جو ابھی تک ملی نہیں اور اس کو ایڈز ہے جلال آرزو کو تم بھول رہے ہیں وہ آرزو تو بھارت حیسائی ہے خاموش دیواروں کو بھی کانا ہوتا ہے سر ان حالات میں مجھے خاموش جانا ہوگا ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں چاندنی پسا شکریہ شکریہ چاندنی کو دیکھنے کتبورت ہیڈیاں موسیقی 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 ہا لجے دس میرا لگ نہ کیوے کچھ بول کچھ دس ظالمان بول کچھ دس ظالمان دے ہوئی میرا جی کردہ ننو زامن بڑھنا کے شرمان موسیقی ساری ساری راتیاں دھاں تیریاں سا تاندیاں ساری ساری راتیاں دھاں تیریاں سا تاندیاں سبن کی آن سانونی دھراں نے یاں دیاں سبن کی آن سانونی دھراں نے یاں دیاں تیریاں تینوں نال اپنے جگان تینوں نال اپنے جگان دے ہوئی میرا جی کردہ تینوں سامنے بڑھنا کے شرمان موسیقی 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 دے ہوئی میرا جی کردہ مجھے ہوئی میرا جمع کلدہ مجھے ہوئی میرا جمع کلدہ مجھے ہوئی ہیرو یلو پستال اور میاں کو ختم کر دو جب صبح چاملی کو فارم فاس پر لیں جاؤ تب مگر ہانسا اس کی وجہ سوال نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے پر نکل آئے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں ہانسا اس کی قیمت پانچ لاکھ تمہارے گھر پہنچے تو پھر سنجھے کام تو ہو گیا ہم آپ سے بہت ناراض ہیں بتائیں آپ کی ہوتے ہوئے ہمارے اتنا ساتھ کام میں کام کس کام کی بات کر رہے ہیں آپ ہم اور ہماری منسٹری دونوں آپ ہی کے منسٹری آپ کی غلام اور ہماری بات نہ بنے یہ ہماری توہین تھی غلام کس غلام کی بات کر رہے ہیں آپ جگاور اور کس کی جگاور کیا کیا ہے جگاور نے ہمیں عشق ہے جگاور سے پر وہ ہماری قدر ہی نہیں کرتا ہم ہے نا آپ کی قدر کرنے والے عشقی ایسی عشقی ایسی عشقی ایسی عشقی ایسا یہ کیس نہیں بدنامی ہے ایسا کیس ہمارے ملکی عدالتوں میں نہیں اخبار ہمیں پڑھا جاتا ہوں بگر اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ جگاور غالب کو سبان دے چکا لیکن یہ جگاور کون ہے میرے مطلب ہے کہ مطلب کیا یہی عظیم صاحب جگاور دادا ہے یہ سارا علاقہ یہ نہیں کا ہے کہ یہاں کے میتاج بادشاہ ہے بایر کرتے ہیں مکھیر لان کو لنا پولتے ہیں پولنے کے پیسے لیتے ہیں تو تم وہ کے لئے روپے پیسے سب کچھ ہوتا ہے اور زندگی دولت سے آگے کی جیزیں کبھی سوچا تم نے ہمم آپ پھر پھر حلیتی ہے ہاں آپ تو سب ہماری مادی ترورتیں پوری کریں ہمارے روح کی پیاس تو صرف جگاور ہی پوری کر سکتا یہ روح کیا چیز ہے جسم کی بار کرو آؤ اندر اندر پہلے ہمارا کام پھر کوئی اور کام میرا موبائل کی طرف ہے موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ کیسا کہ ہی جگاور سے ہم تو نہیں گے سنو تم یہ بدماشی چھوڑ نہیں سکتے کم سے کم اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے نہیں عزیم اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کوئی کام کی بات کر لیں کام کی بات یہ ہے کہ تم یہ قصص لڑے اور اگر یہ قصص لوڑوں تو تم یہ قصص نہیں لڑ سکتے تو تم عورت ہوں لیکن میں ایک وکیل بھی ہوں اگر یہ قصص صرف فرحان ہی لڑے گا فرحان ہی کیوں کیونکہ قال راستہ، کوئی قصص نہیں آرہا ہم ترتے نہیں دراتے ہیں جگاور آپ کے قدموں میں سکا ہے فکر نہیں کریں قدموں میں نہیں جگاور کی جگہ ہمارے دل میں ہے میرا ساکھ دل میں اوکے ٹھیک ہے میں یہ کیس لڑوں گا اکنوں سے پہلے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا ہلو کیا آپ پکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا سنو تم سے تمہاری موت اتنی دور ہے جب تک تم مجھ سے فون پر بات کر رہے ہو فون بند تمہاری سن سے بند یہ سب کیا ہے عظیم کچھ نہیں فرحان تم بتاؤ پل دا پل کی چاندلی اور پھر اندہری رہاں چلو عدالت چلتے ہیں دیر ہو رہی ہے موسیقی کس سوچ میں گم ہے شام سے چاندنی کس نے آپ پہ گرہن ڈال دیا کون لے گیا آپ کا چین اور قرار تو بہت بولتا ہے رہے چپ رہا کر خاموشی کی زبان بہت کچھ کہہ دیتی جا الفت جا کر دیکھ جگاور کہاں ہے اور ہاں ادنان کو بھی ساتھ لیتے آنا اچار باننا اس کا بہت شریف بنتا ہے تو تو بہت ہی وہ ہے جا 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 جو کام کا ہے وہ کر میں تو جا ہی رہا ہوں اور ہاں وہ خان صاحب آئے ہیں ارے وہ شگفتہ ہے نا ان کے لیے اور ہاں ہم تو بیسے ہی بڑے مصروف ہیں ان کی پیاستو چاندنی سے بوچھ سکتی ہے تو چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں نا بزنس کے تامل لگتی ہے نہیں صدر ہے اسلام اسلام کلو ساہر کلو ساہر کلسی ہے یہاں کو بیٹھا ہوں سر یہ ایک غالب ہے بہت مشہور شایر اور جنرلس تھی سر میں کا بہت بڑا فینس ہے کہ تو آپ لوگ مدا بہا جلدی ہو جاتے ہیں فین یہ جو تمہارا کہنے لگ اسے آفرک خبر ہو لوگ کہتے ہیں غالب کا ہے اندازی بیاں اور تم یہاں کیا کر رہے ہیں آپ ہی نے تو بلایا تھا میں نے کیوں میرے کیس کے لئے اور کس لئے مدر تم ٹائم لے کر آتے حق تب ہمارے پاس ہے کہاں جناب ٹھیک ہے تم تھوڑ دیر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بہت مصروف ہوں گے ٹھیک نہیں میری بات تو سن لیں اور ویسے بھی اگر عظیم نہ کہتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا ٹھیک ہے غالب صاحب اگر اب آپ آئے گئے تو شروع ہو جائیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کب تک زندہ رہا ہو گئے ابھی تو صرف ایچ آئی و پوزیٹیو ہے موت موت تو بھی شاید دور ایچ آئی و پوزیٹیو ہے پر کیا ضرورت تھی سارے شہر کو خبر کرنے کی جناب میں صرف سچ ہوں جانب صاحب اگر یہ دنیا سچ پر چلنے لگے تو ساس لینا بھی مشکل ہو جائے خیل کرتے ہیں کچھ آپ کا کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس آپ کا کیس فائل کروں گا ویسے کیس کب تک فائل ہو جائے گا جب تک آپ گر پھول چنجے کیس فائل ہو جائے گا لانا فائرہ سیچے جلالا ہے پکید ہے اور سیوال پکر میں کس کیا ہے یہ آپ سے کوئی بات کرتا چاہتے ہیں جا جا اس نے لیا ارسل اے تو پھر کیوں نہیں جاتا ہے نہیں للا میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ ہی آئے میں نہیں جاؤں گا آخر میرا بھی تو کوئی فرض ہے یہ جاؤ سنگیلا تو بہت بڑا کلاہ بنا لیا ہے سائن تم نے بہت نام پیدا کر لیا ہے مگر اب اس علاقے میں میں آگیا ہوں سب کچھ ختم کر دوں گا عظیم تو شاید پھول رہا ہے کہ تو اپنے تھانے میں نہیں بلکہ میرے یار چاند کے ڈیرے پر ہے اگر تو اجازت لے کر نہ آتا تو تو کیا گولی مارتا مجھے کاش کاش میں تجھے گولی مار سکتا مگر کیا کروں اپنی روایات کا پابند ہوں عظیم خان ایک ایک سچا پتھان ہے اور پتھان خرائے دشمن کو بھی اپنا مہمان مانتے ہیں اچھا تو مہمان نواز ہے تو دیکھ جگہ ور یہ لاکب میرا ہے آنے والے چھ مہینے تک اب میں یہاں پر ہوں اس لیے کوئی کربر نہیں اور ہاں دیکھ یہ ہانا میں بات نہ کر میرے سے صاف بات کر اے تو کہنا کیا چاہتا ہے ہاں تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے تھانے پر آ کر تیری حاضری دوں بھائی نئے جلال ایسا کبھی نہیں ہوگا عظیم خان یا کوئی چوہ خانہ یا شراب خانہ نہیں جلاتا جب صرف مسلومہ کو انصاف دلواتا ہے دیکھ یہ دنیا ہے وقت آگے چلتا ہے اس لیے تجھے اب دو کام کرنے ہوں گے نمبر ایک جو تو کماتا ہے جیسے بھی کماتا ہے اس کا پچاس فصد حصہ میرے گھر پہنچ جانا چاہیے اور نمبر دو آنے والے ہفتے کی رات کو چاندنی بھائی کو میرے فارم ہاؤس پہ بجوا دینا چھلال ایک لوس بھی بولا نیناسی صحیح بہت گرو رہا تم میں کماتا ہے نش tengo te cuanto میں نے ہوں گی تم سے ایتا سی موسیقی 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 کون تار کس نے آلے دیا تمہیں کہ کچھ تانک کچھ نہیں کہ اور وہ بھی تو اپنے ہی ہے جگاور لالا گان خیلگا سوگری لالا رشید آیا اے کیا تم لوگوں نے صبح صبح شوہر مچا رکھتا ہے نوٹس لائیا ہوں یہ حویلی حالی کرنا بڑے گی حاصل یہاں پلازہ بنانا چاہتے ہیں کیا آپ پاکے ہو کس نے بیجے انوٹس چاندنی بی بی نے یہ حویلی ان کے نام ادنان کیا یہ چاندنی باجی آسا نہیں کر سو باچی ادنان بہو نوائف کسی کی باجی چاچی نہیں ہوتی وہ تو مشوق ہوتی ہے وہ صرف روپے کی سمجھے صرف روپے کی ادنان چاہو اور غالق کو ساتھ لے کر چاہو آپ پوچھ اور چاندنی سے کیا چاہتے ہیں آپ پوچھے ہیں آپ پوچھے ہیں میں اس اور اندکان نہیں جانا تم اس کے گھر جاؤ گے آپ پوچھے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتا چل سکی کہ اب تم جگاور کے ساتھ ہو جگاور کے ساتھ موسیقی ہلو جی کھان جی آرے میں نے آپ سے گایا کہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ اولفت کا آوازہ ہے آپ سے یہ بزارت نہیں ہے اللہ حافظ آہ 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 ادنان جی آپ اور یہاں ذلو پہ جاننا اتنی پریشان کیوں ہے یہ مت کیا کرو تو کیا کیا کرو باکو مت چاندنی با جی کی طرح ہے ناہاں رہی ہے اور یہ نوٹس کیوں بھیجانی نوٹس یہ سب با جی بس با جی یہ سب کیا ہے اور تم سب یہاں کیا کر رہے ہو چاندنی با جی یہ یہ نوٹس 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 یہ کیا ہے اولفت وہ خان سب ہمیلی خریدنا چاہ رہے ہیں تو ہیرو نے آپ کے نام سے جگاور کو نوٹس بھیجا ہے تمہاری اتنی جرت کہ ہمارے نام سے جگاور کو نوٹس بھیجا بہت خوب بہت خوب اب تم ایسا کرو کہ وہ حویلی جگاور کے نام کر دو شاید اس سے گناہ کا ازالہ ہو جائے ہم اس قدر اس قدر محبت ایک تواہف کو غالب سوچتا ہے دنیا کو کیا ہو گئے بھائی 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 یہ تبارہ آپ تو بلکل مجلوع ہو گئی ہے ہم نے بھی اپنی چیز کسی کے نام کیا ہے ہم ہماری جان ہمارا مال سب کچھ ہماری جان کے بھائی تم سے جو کا ہے نا کرو جا کے کرتا ہو مگر وہ لالا نراض ہو جائیں گے ہمیں ہمارے حال میں ہی رہنے دیں مہربانی ہوگی یہ سب دل کی بات ہے وہ روٹھیں گے تو ہم منا لیں گے تم جاؤ تم ابھی بچے ہو کہتے ہیں جس کو دماغ کا خلل یہ وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے یہاں تو ماملائی الٹائے بھائی چل ادنان چلیں بھا جی خان سب کو کیا جواب دیں گے گولی مار دو اسے اگر کچھ کہے تو آہ جی ہیرو جی آپ اس وقت ہمارے دفتر میں کریت تو ہے آپ تو اکثر شام کو نکلتے ہیں اور کیا کرے وکیل بابو دندہ جو رات کا ہوا ہے علی جلال صاحب آپ کے ساتھ ہمارے دفتر میں کہیں مشوقیں تو نہیں پکڑی گئیں زمانت کے لئے آئے ہو بابا ہمارے مشوق پکڑے نہیں جاتے پکڑے بھی کیسے جائیں گے جناب خود جو پکڑنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سہیاں ٹھہرے کوتوال تو ڈرکا ہے کام اپنا فرحان صاحب اقام کی بات کر لیں نہیں یار موٹ نہیں ہے اور ویسے بھی تو بھی ہے ٹھیک نہیں ایک بات تو ہوتا ہے آپ کسی حکیم کو جانتے ہیں فرحان بابو آپ بھی باچھا لوگ ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جلال علی صاحب آپ سے ملنے کے لئے خود یہاں تشریف لائے ہیں بہربانی جی نوازش کہ یہ ہمارے دفتر میں خود چل کر آئے ہیں ورنہ تم حاضر ہو جاتا ہے ایک تو تم بولتے بہت تو کالے کھوے ایسے ہی تو نہیں کہتے نا وکیلوں کو کوہ کام کی بات کریں جگاور کا وقت پورا ہو گیا اور غالب کا کیس اطالت تک نہ جائے وقت کا تو پتہ نہیں اتنی یہ ہے غالب کہاں سے آ گیا بات بہت اوپر تک گئی ہے بابا اب دیکھو نا ایک اخباری بندہ ہے اور پر سے شاعر اور مشہور و معروف اس کو ایڈز میرا مطلب ہے یہ ایک اسلام ملک ہے نا قانون انگریز کا اور جب اپنی بات ہو تو مطلب اسلامی ہو جاتا ہے بیس کرنے یا فضول باپ کا کوئی فائدہ نہیں اپنی قیمت بول لو ابھی ارام نے کہاں قیمت ایک کرونا بھی صرف ایک کرونا بھی صرف ایک کرونا بھی پاکستانی خالص پاکستانی کرنسی اور بھی جش چکا تین تیا مال کتون بہن ہوگی لڑتے راہ کریں چانی با جی کیا ہے رے جو جوزین پارٹی میں اپنے لیلی ساری کے ساتھ ہیروکار پہنا تھا نا کسم سے اتنا پیارا لگ رہا تھا اچھا تجد میں ہمیشہ اچھی لگتی ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی تیار ہوا کریں نا آپ اپنے نظروں تو آ لیا کریں آ گیا ویلا مشتنڈا ہیرو کتنی بار کہا ہے دستک دے کے آتے ہیں تمہیں تمیز نہیں آتی رشید درف ہیرو دستک صرف دن کو دیتا ہے رات کو صرف حساب دیتا ہے حساب چانی باجی مجھے آپ سے بات کرنا ہائے کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے موز سے چاندنی باجی اب ہی کام کرو ہمیں چاندنی باجی سے چاندنی بھا بھی بنا لو بس یہی خام لالا پوچھے تھے آپ چاہتی کیا ہے اگر آپ یہ مقام فروخت کرنا چاہتی ہیں تو ہم خریدنے کو تیار ہیں ہائے لاب بڑے پیسے آگئے ہیں تیرے لالا کے پاس الفر چپ رہا کرو ہم نے تو پہلے ہی سب کو چھنکے نا کر رکھا ہے وہ توفے میں حویلی نہیں لینا چاہتے وہاں پلازہ بنانا چاہتے ہیں ہاں سب وہ حویلی خرید کر اسی لیے تو خالی کروانے کا نوٹس آپ کے نام سے بھیجا تھا تو ٹھیک ہے ادنان تم جگاور سے جا کر کہو کہ وہ کل ہمیں اقبال پارک میں ملے رشکی ہے ایسی 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 کیوں وہاں یہاں پر ہے کیا تم نہیں جانتی کہ میرے پیچھے پنس پڑی ہوئی ہے ہمیں سب معلوم ہی میرے جان ہم نے حویلی تمہارے نام کر دی کیا کی مت ہے حویلی کی میں خریدنے کے لئے تیار ہوں ہم تم تو ایک شرک بدماش ہو نہ جوے کا اڈا نہ ٹیکس نہ کوئی اور کام تو پھر کہاں سے آیا اتنا مال میرے جان تم سے مطلب کیوں کیسے کہاں اور یہ سب کیسے ہوتا ہے تم ایسے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے یہ دنیا ہے سب کو چھلتا ہے ہمار ہمیں معلوم ہے تم خان کے لئے کام کرتے ہو مگر اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے میاں کا قرار تمہارے حکم سے نہیں خان کے کہنے پر قتل ہوا ہے ہم تو میاں قتل ہو گیا ہے تمہارے فان کے بعد میاں قتل ہو گیا ہے اور آخری فان بھی تمہارا ہی تھا کیا مطلب ہم یہ سب کو ایک بوری عادت تھی ہر کال ریکارڈ کرنے کی اور ہاں تم نے موت کی بات کی تھی وہ موبائل فان کہاں ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ تم ہم مجھے بلیک میل کرنے آئی ہو ہم تو صرف محبت کا اظہار سمجھیں یہ نہ ہوں مجھے بلیکم کیونکہ جس راستے بھرنا چاہتے ہیں ہم اگر گل جائش ہے تو ٹھیک ہے تو صرف گولی کی زبان میں بات ہوگی اگر چوبیس گھنٹے میں تم ہمارے نہ ہوئے تو گولی بھی چلے گی جان بھی جائے گی ہماری جان کے لیے جگاور تمہاری دھمکیوں میں آئے گا نہیں چوبیس گھنٹے کچھ سیاہتا نہیں اسے صرف دھمکی مت سمجھنا ہمیں گولی چلانا بھی آتی ہے اور جان دینی بھی اگر اگر ہماری 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 بھی تھوڑا سا ہاں یہ میں اپنے لیا لگا پا ہوں موٹی اسلام نہیں کروں او 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 ادنا باو او ادنام جی آپ ہون یہاں کبھی ہم پہ بھی نگرے کرم بال بیمار ہم بھی تو کسی سے کون ہون اپنی بکواس بند کروں اور تم دونوں باہر جاؤ اچھا کریں بہت ساکت بہت ساکت بہت ساکت کوہردنان کیسے آنا ہوا کیا کوئی محبت کا پیغام لائے ہو جگاور کا نہیں فرحان بھائی کو بلائے ہے ان کا موبائل آفٹ باہر گاڑی کھڑی ہے جگاور لائلہ نے سوچا کہ یہاں پہ نہیں تم لوگ سوچتے بہت ہو یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے اور میں جس کام سے یہاں پہ آئے ہوں ہو جائے گا فگر مت کرو چو بات ہماری زبان سے نکلی ہے پوری تو ہوگی ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتے تمہارا تو دماغ خراب ہوگیا ہے تو کہتے ہیں جسے عشق ماں کا خلل ابھی بارہ گھنٹیں باقی ہیں زندگی اور موت میں ہاں اگر جگاور نہ مانا تو گولی تو چلے گی جان بھی جائے گی ہماری جان کے لئے ان پہ ایک دام خودکشی کا کیس بن جائے گا زندہ بچیں گے تب نہ لانا مان گئے ہیں مگر صرف تینچ راہت ہیں ان کی وہ فران بھائی آپ کو بتانا چاہتے ہیں عشق بھی کیا تو شرطوں کے ساتھ پیار میں کوئی شرط نہیں ہو گئے اور نہ ہی ہم کوئی شرط مانیں گے بابا بات کرنے میں کیا حرج ہے حرج ہے جانی تم جگاور سے کہو یہاں آئے ہمیں اپنی محبت کا یقین دلائیں تب ہمارا فیصلہ بدلے گا وہ یہاں نہیں آئیں گے اس کا تو باب بھی آئے گا وہ ضرور آئے گا اور ساتھ بولوی بھی لائے گا چاہے پنڈت لے آؤ ہمیں کوئی اطراز نہیں ارے پاگل جو کام بولوی آسانی سے کر سکتا ہے پڑنک کو بلانے کیا ضرورت ہے نان بہو تم یہاں بیجے باتے کر رہے ہو وہ تمہاں لے گاں پڑنک کو گرفتار کر لیا اور قانب کو گرفتار کر لیا آخر میرا قصور کیا ہے تمہارا قصور ہے ایک ساتھ چور بنا کر رکھتی ہے اور الزام بھی ایک معمولی چوری کہ میں نے اخبار کے دفصل سے ٹیپ چلائیں اور اب پوچھنے کے ٹیپ کا ہے اگر تمہیں کو اخبار چھوڑے ہوئے ایک سال سے ساتھ پیسے ہوگا مگر پروبلم یہ کہ وہ ٹیپس میرے نام پیش ہوئے تھے تو پھر چوری کیسے جناب جو انٹرویو کیا تھا سال بھر میں وہ تمام کے تمام ٹیپس کائے لیکن یہ بات تو وہ کیا رہے ہیں مگر چور تو میں ہوں مجھ سے پوچھنے کے ٹیپس کائیں بہت مغیر کیا سال سے بات کردہا لیکن یہ حقی ہے جگاور صاحب ایسے جو آپ کی بات نہیں مانے گا یہ بہت اوپر سے بہت ہے بہت ان تفتیق کردہ میں تمہارے تود سب کا استریف طوری ایک راتی بھی تو بات ہیں بہت انہیں شکریہ میں پرداشت کردہ آپ جاؤ موسیقی موسیقی کب تک خاموش رہوکے بولنا تو پڑے گا نا بول کلاب آزاد ہیں تیری موسیقی جو تم کہتے ہو میری سمجھ سے بغیر ہے اور جو میں کہتا ہوں تیری سمجھ سے بغیر ہے خیر پوچھ کیا پوچھتے ہیں ٹیپ کہاں ہے تیری گھر میں بکواس بند کر کتے ابھی بھونکے گا تو دیکھ بہت تمیز سے کر رہا ہوں اور ویسے بھی میں ایک جارنلسٹ ہوں جارنلسٹ بہت پیار سے پوچھتا ہوں ٹیپ کہاں ہے ایجا تیری بیٹھوں میں تیری بیوی یہ باز اتارو اس کے کپڑے اور تاہ دو اس کو ٹک 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 پڑا ملز متر ایجا موسیقی 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 یہ غالب تمہارے ساتھ کیسے آگیا ہے؟ کیسے ہوئی زمانت اس کی؟ زمانت اس کی ہوتی ہے وقیل ساہب جس کا کیس ہوا بغیر پرچے کی زمانت کیسے؟ کیا مطلب؟ پرچہ نہیں ہوا تھا تھا، مگر کچھا آپ نے شاید کیا اور دیکھیں مگر ایسے چھو نے کہا تھا کیوں؟ ہائے کون نہ مر جائے غالب اس آداب پر اسی لئے ایسے چھو نے وقالت نامے پر دستخط نہیں کرنے دیئے اب آئی بات سمجھ گئے خیر اسبے بیجا کا کیس تو بنے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا یہ بات یہاں پر خط یہ بات تمہارے کہنے سے خط نہیں ہو جا گا یہ کھیل اس نے شروع کیا تھا اور اس سے خط ہمائے گا خران، تم کیسے دیار کرنے مدائی سست گواہ چست پہلے مغالب سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتا ہے؟ جگاور پوچھتا نہیں وہ صرف خران، تم کیسے دیار کرنے کیسا کیس؟ کیا کیس؟ پہلے چاہتا نہیں اس کیس کو چاہتا نہیں تمہارا کیا کیس ہے چاندنی بائی تم مت بولو بکیر بابو تم ہمیں چاندتے ہو چاہتا نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہیں میں یہ سب کچھ اس لئے برداش کر رہا ہوں کہ تم میرے خر بار اور خالب کو تم لے کر آئیے چاہتا نہیں تم دو ایک دوسرے سے پیار بھی بات کرتے ہو اور لڑتے بھی خوب ہو کاش یہاں سائرہ ہوتی یہ سائرہ کون ہے؟ عظیم کی بیوی یہ عظیم کون ہے؟ جگاور تادا جناب عظیم صاحب موسیقی بیٹھو بیٹھو سائرہ بیٹھو تمہیں کتنی بار کہا ہے ہیرو دروازے پر دستک دے کر آئے کرو میں بھی تو یہ ہی کہتا ہوں کہ دستک صرف دن کو اب بزنس کا میرا مطلب ہے کہ تندے شدیں گٹھایا ہے میں کیا بزنس تو جانتا نہیں کہ چاندنے صرف جگاور کے لئے زندہ ہے جگاور بابا ایک معمولی بدماش ہے اور تم اس کی عاشق کمال ہے بھئی کمال یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے میں کون ہوں؟ تم کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں جان نہیں بی بی اللہ بتاتا ہوں جانان علی صاحب مابد علم رشید اور افیروں کے بہنوئی اور ہم ناجیس ان کے ٹھہرے سالہ صاحب آج میں اپنے بہنوئی کو یہاں مہمان بنا کر لیا ہوں کیوں لائے ہو یہاں پر؟ ہماری اجازت کے بغیر کیوں غالب کو چڑھوایا تھا حوالات سے؟ بغیر کسی قیمت کے؟ اب حساب کتاب برابر تو کرنا ہوگا نا موسیقا 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 موسیقی یہ جناب جلال علی صاحب آج چاندی بی بی کے مہمان ٹھہہ دے چاندی صرف چکا برکی ہے تو کیا ہم کاسا پکڑے ہاتھ میں مل کاریا دیا چاندی بی بی ہاں اپنا کام کرو یہ رشیدو فیرو اب جا رہا ہے ہاں اے رشیدو تم گے تو بولا تھا یہ مشوق تمہارے باتر بجلدی پریا کہانی تو کچھ اور ہی ہے کیا چاہتے ہوتوں اچھا ہاں بابا یہ بوت تل ہے یہ گلاد کے پھول اور آدھی رات کو یہاں تو میں نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتا ہوں تم جتنے چاہوں اتنے رکم لے رہا ہوں مگر ہمیں بھول جاؤ پھول نہ بابا ماں تم بھولنے کی چیز نہیں کھا جانے کی چیزوں وہ بھی نمک مرچ ڈال کے ہم تمہارے بہت مشکور ہیں مگر جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا بہتر یہ ہی ہے کہ تم یہاں چلے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھنا اب ایسی رکھ تپاؤں گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے سر سرکار خود ہی تھوڑتے آئیں گے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے مگر ایسی اور ہم ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں چل جاتے ہیں بابا اگر ہی دونے ہیروں کو 10% کام بے گا ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ایسے یہ تنہیں اچھا نہیں کیا فرم کبھی کبھی سچ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلے زخم تازہ کرتے ہیں تنہیں کبھی وقت بھی تو زیادہ لیں گا زخم تو تازہ ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی بارے والد صاحب ضرور سے زیادہ ہی اماندار تھے تو کچھ نہیں جانتا میرے دوست تو کچھ نہیں جانتا نالے سے زیر کھا لیے اور یہ مانی گا کیا مسیبت ہے اگران چلی سے گاڑی لکھالو آسپنیل جانا ہوگا نہیں سکویزر ہوتی باندار اس بوستر کو آگل ہو گیا لے بات میں بات کریں گے ملال اسیہ سمتا لے کر جلتے ہیں چلو درہا چلی دی کرو پر جاؤ علیہ یکی اگل سمتا لیے چلی سے زیڈ سمتا لیے چلو درہا چلی دره خیالی انتظہ کی شکل ملال اسیہ سمتا لسه موسیقی 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 ایسا اسیم ایسا تو ایسا تماما یہی طرح ہے کیوں تباہر 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 یہ تو شیر بنایا باہر بہتا ہے ایسا باہر بہتا ہے ایسا بہتا ہے اگر آپ کے لئے تو یہ موکے پر ایک اور شیر ہے ہزاروں سال ہزاروں سال ہزاروں کے لئے اگر آپ کیا کشرت ہوتی ہے یہ سهر ہے میں آپ کیا مجھتeden اہری سال کشتر ہے مجھے اس کو دادا مجھے اقشیات کیا تھا یہ ہے ساکر ٹھیکتا ہے دالا وہ ٹیلے پر ہے خالب کے لئے جشن کا انقسام کر رہا ہے کیا بکواس کر رہا ہے تو ہااا اللہ وہ اسے اچھے کو اٹھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر لولا پھیلے گا اس کے بعد جشن کرے گا مجھلا کرے گا اس کا تماغ تو خراب نہیں ہو گیا ابھی پوچھتا ہوں مجھے candid مجھے یствие ایسا بار سنتا ہے آپ نے فیصلے کر لے کی طاقت راو اس میں کس کی جلد سے تم سے اٹھا کر لائے ہو ہاں جواب دو بابای ایلا کا میری لیے میان مدر تم جیسے بدماش نہیں اونے کی طرف سے مار کروں گا تم لوگوں جلال علینا میں میں آ ایسا بابا کربی سموه سے جسدی ہوگے لکھا رہا ہوں گتبوں کی خوراک بنا دو گھتبیں جان پیاری ہے خامش رہا ہوں تم لوگ قانون کو ہاتھ میں مت لو اس طرح کرو اس کے ہاتھ پیر اور زبان کاٹ کر گند نالے میں پھینک دو کیونکہ یہ انسان نہیں جانور ہے باقی میں دیکھ لوں گا نہیں فران میں فیلان پولیس کو اپنا دشمن کی بنانا چاہتا اسے آسے بھی جاؤ پولیس تو تمہاری شروع سے ہی دشمن ہے اور پھر غالب کا کیس بھی تو کم نہیں بات بہت اوپر تک ہے اسے مار دو چھوڑوگے تو بہت مشکل ہوگی نہیں فران نہیں یہ میرے یار چاند کا نوار اور میں اس اس چگہ پر اس کا کتا ہوں بہتا ہوں نے دیکھا چاہتا چکاہ بر دادا بنو عظیمت بنو یہ قاتل ہے تمہارے بابا کا یہ گناہ نہیں اور ویسے بھی اس کی موت تمہاری اور غالب کی زندگی ہے تو بھی مار دو سے مار دو مار دو میں صلاح کیلئے dont ہمو بڑا بڑا کھوانے کا چاہتے ہیں تم کیا چیز ہوئی نہیں نہیں مجھے یقین ہے تم زبان کے پکے ہو میں میں تمہارے ساتھ غددار ہی نہیں کروں گا یہ چھوٹ بولتا ہے غددار ہے یہ مار دو اسے غالب کے آنے تک اس کے گفن تفن کا اتسام کرو اسے یا مت مرو اس کے ہاتھ پیر کان زبان سب کچھ کاٹ دو اگر یہ گاڑی میں ڈال دو کسی ورانہ میں پھینک دوں گا اس کا قتل میرا حق ہے ہاں قتل تم نے کیا کیا ہوا جو گولی میں نے چلا ہی ہے موسیقی 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 سر وہ غالب صاحب آئے ہیں انہیں بٹھاؤ ذرا اور دو تین گھنٹیں بٹھاؤ بلکہ ایسا کرو ایک کو بٹھا دو دوسرے کو کھڑا رہنے دو تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو میں یہ پوچھنے آئے تھا کہ عدالت میں میرے کیس کی تاریخ کیا پڑی ہے تو الال تو کچھ ثبوت چاہیے تاکہ تمہارا کیس اور مضبوط ہو سکے کیسے ثبوت یہ کہ کب سے ہو روزنامہ محاذ میں اور وہ کیوں نکالے گئے اور تمہارے پاس کچھ ٹاپ سیکریٹس بھی ہیں ہاں تھے کچھ ایسے انٹرویوز اور کرائیم ہوت نیوز جس میں کچھ بڑے بڑے نام تھے انبول لیکن میں وائی اس کا میری نوکری سے کیا تعلق ہے اور ویسے بھی وکیل صاحب مجھے اس معاشرے میں صرف اپنا نام اور مقام یہ دونوں چیزیں واپس چاہیئے چاندنی کا گھر کیوں جاتے تھے کیا چکر تھا بہاں مجھے 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 ایک عام غیر شادی شدہ مرد سائرہ تم چاندنی کے گھر جاؤ لیکن میں وہاں کیوں جاؤں ویسے بھی کیس تو یہ تمہارا ہے تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کیس میں تم میری مدد کروگی تاکہ جگاور عزیم بن جائے ہاں کہ تو تم صحیح رہے ہو شاید اس طرح عزیم کو میں گھر اور موجو دوبارہ یاد آ جائیں ویسے بھی آج کل تو وہ صرف مہینے میں ایک ہی تفہہ گھر آتا ہے تو پھر جاؤ چاندنی کے گھر مگر فرمان بھائی کیس فائل کر کریں گے وہ تو ہو گیا مگر ہم لوگ کیا کریں میری جان تم لوگ جاؤ کوئی فلم دیکھو زندگی کو انجوائے کرو اور ویسے بھی مجھے یہاں پر کام ہے میں کسی کلائنٹ کا انتظار کر رہا ہوں کلائنٹ کون آ رہا ہے ہاں ہاں ایک بکرار ہے موسیقی 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 اور تمہاری یہ تعلیم و تربیت تھی چاندنی بائی کے پیسے سے ہوئی ہے جب چاندنی کی ماں پر ہمارے باپ نے سب کچھ لوٹا دیا پھر بہن کے ہوکے رہ گئے ہم ذرا چھوٹے تھے اور چاندنی جوان اس نے ہماری تعلیم پر کچھ خرچ کیا ہم نے بڑی محمد کی تو تم چاندنی کے بھائی تم نے مجھے پتایا کیوں نہیں یہ بات بتانے والی ہے ہاں ہے بلکل بتانے والی ہے چونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری وہ چاندنی بائی عظیم سے بیار کرتے میرے عظیم سے عظیم سے نہیں چکاور سے اور چکاور سے تمہارا کوئی تعلیم مجھے پتایا کیا مجھے پتایا کیا کیا بات ہے میں آتا ہوں اچتان کا کیوں فون آیا تمہیں خیریت تو ہے پولیس نے جگاور کو گرفتار کر لیا ہے کیا مجھے پتایا کیا مجھے پتایا کیا مجھے پتایا کیا مجھے پتایا کیا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے کیسے ہو جگاور ہم نے روکا تھا کچھ کرنے سے پھر کیوں کیا ہے ہاں ہے میں نے کوئی قتل نہیں کیا یہ زمانت اسی لیے نہیں مل رہی ہے کیوں کیا پولیس کو لاش مل گئی نہیں کوئی سرکاری گوایا جو ہمیں تنگ کر رہا ہے کون ہے وہ ہیرو عرف رشید ملک جو اس وقت ہمارے فارم ہاؤس پہ قید ہیں قید ہے مگر کیوں کیونکہ وہ ایک دلال ہے دلال دلال مجھے 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 حال مجھے مشغρή اللہ ملکہ تم اندر آئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی ہے سب کیسے ہوتا ہے کیا قتل واقعی عزیم نے کیا ہے لالہ نے قتل نہیں کیا لیکن ہوا تو دیرے بھی ہے ہاں ہوا ہے وہی غلط آدمی تھا غالب پہ تشدد کیا تھا اس نے ویسے بھی لالہ کا دشمن تھا دشمن عزیم کی تو ساری دنیا دشمن ہے نہیں باجی یہ بات نہیں ہے غالب کون ہے کیا لگتا ہے ہمارا بھائی باپ بیٹا آخر رشتہ کیا ہے اس کا ہم سب سے غالب ایک اخباری نمائندہ ہے اور ویسے بھی وہ مشہور شاعر اسے اخبار سے نکالا کیا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے عزیم ڈاکٹر ہے یا باجی آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں غالب کو ایڈز ہے سب پتا ہے باجی پریشان نہ ہوں میں ہوں آپ کس نے تم تو ہو مگر یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر زندگی ہے اور زندگی ایسے ہی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ ایسے جو نے کیا کیا ہے آپ وکیل ہیں آپ کیوں نہیں جاتی میں ساتھ آنے میں مامو کو فون کرتی ہوں آخر وہ کس دن کھاوائیں گے مامو کو فون کرنا کیا ٹھیک نہیں گا اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہو موسیقی 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 تو کیا سوچا میرے چاند نے کچھ نہیں کچھ نہیں کیا مینے مجھے مجھے چاند دو کہاں جائے گا میرا چاند مینے کچھ نہیں کیا مرنی میرا بہنو ہی تھا آپ میں اس کی موت برداشت نہیں کرسکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں کیوں برداشت نہیں کر سکتے حرام کھا سکتے ہو حرام ہوتے دیکھ نہیں سکتے میں اس کی موت کا بدنا ضروروں کا ضروروں کا اس کی موت کا بدوں ہاں لاہل کے م hurting اس کی زبان ہاں ہمارے پاس دل نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے مگر ہم تلال لوگ حالات سے مجبور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں تم اور تمہارے حالات سب معلوم ہوں ہمیں تم چکاور کو پوچھاؤ گولی ساکر گرن نے ماری تھی چکاور نے نہیں حکم تو چکاور کا ہی تھا نا وہ میرا حکم تھا منے غالب کا بدلہ لینے کے لیے کیوں؟ 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 اس لیے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا تھا مکھر اب تمہارا وقت آ چکا ہے نہیں فرحان اس کے زندگی ضروری ہے کیونکہ یہی صرف جگاور کی جان بجا سکتا ہے لے چل اس کو ہسپتار کیونکہ تمہارا سفر کب ختم ہو گازی کب گھر آگے کب گھر آگے جیسے ہی آپ کی زمانت ہوگی ہم سب گھر جائیں گے سایرا تم تو وکیل پھر تم نے مامو کو فون کیوں کیا انہیں فون کرنا ضروری تھا وہ ایک منسٹر ہے تمہیں یہاں سے دھر لے جانے میں صرف وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں مگر تم شاید بھول ہوئی ہو سایرا کہ یہ کسی عام آدمی کا قتل نہیں ہے سچ بتاو زین قتل واقعی تم نے کیا ہے اس نے میرے بابا کو قتل کیا میرے گھر کو برباد کیا مجھے برباد کیا میرا سکچاند چھی لیا اس نے کیا؟ غم صرف تمہارا ہے؟ میرا نہیں؟ آرزو اور بابا کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں میں بھی انسان ہو زین میں نے بھی یہ غم محسوس کیا ہے میں نے بھی سہا ہے سب کچھ کیا تم کیا تم مجھے اور مجھوں کو بھول گئے ہو؟ کچھ یاد نہیں تمہیں کیا کیا بابا اور آرزو ہی تمہارے لیے سب کچھ تھے؟ میں اور مجھے کچھ نہیں ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں میں مامو کو فون کیا رہی ہیں آپ کو بہت دکھاؤں جہتے ہیں تم سے بہت دیارتے ہیں یہ خوان تم نے نہیں کیا اب رسول اب مجھے مجھے ان کے بعد تاکتا ہوں مجھے تو ازیم، لازشاک رسول اب کیا با تو مرحبا 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 یہاں سارا جو پیری موشک ہے میں نے کوئی غدر نہیں کیا ٹھیک ہے جہاں اتنی راتیں گزر گئیں وہاں ایک رات آؤ سہی کیا کہہ رہے تھے لالا یہ فون تو اپنے پاس ہی رکھو میں نے آثورٹی سے بات کر لیا تمہ شاید ضرورت پڑھے آپ اور یہاں کیوں ہم نہیں آسکتے یہ بات نہیں ہے مگر پتہ کس نے دیا یہی نام کون ہے ہمیں چاندنی کہتے ہیں کیا اندر آنے کا نہیں کہیں گے آپ آئیں اندر آجا یہاں کیسے آنا ہوا ہیرو خاموش ہو گئے فرحان نے اسے کولی مار دی ہے ویسے تو سب ٹھیک ہیں مگر وہ خوش میں نہیں ہے مگر فرحان نے کولی کچھ لگتا ہے اس لیے کہ وہ سرکاری گواہ بننے جا رہا تھا تو پھر اب؟ ہیرو کے ہوش میں آتے ہی وہ اپنا بیان بدل لے گا اس لیے کہ وہ ایک لالچی انسان ہے مگر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم سے سودا کرتے ہیں سودا؟ کیسا سودا؟ یہی کہ جگاور کے زندگی میں واپس لاؤں تم اس سے طلاق لے لو آخر ہونا کنجری ہر کام کی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو؟ جنگ اور محبت کے سب جائز ہیں تم اور تمہارا فلسفہ خیر میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں کسی جگاور کو نہیں جانتے اس لیے تم یہاں سے تفاہ ہو جاؤں اور جہاں تک رہی عظیم کو گھر لانے کی بات تو اسے میں خود گھر لیا ہوں عظیم؟ عظیم تو کب کا مر چکا کبھی گھر واپس نہیں آئے جاننی باجی کچھ تو خیال کریں آپ تو سچائش کرتی ہیں نگا سے اس لیے تو یہاں آئی ہے ورنہ اس سرنڈی وہ یہاں سے اٹھانا لیتی سواد سواد اچھا نہیں بائی یہ میری بہن ہے بہنے گی بہنے گی اچھا 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 جاننی باجی دکیسی نی حان دلگایا تم ہاری اچھا تم نیچرم تم نیمجھت تپر گا تم زندانی پچکا تم زندانی پچکا شاباش شاباش بود نیوز ہیرو کو ہوش آگیا ہے اب وہ خطرے سے باہر ہے تمہیں تکی پریشان کی ہو خوش ہو جاؤ اب وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا میکنے توڑی گڑبر ہوگی فرحان کیا ہوا وہ میں نے ادناان کو کولی مار دی ہے اور وہ سارا میرے تشنن ہوگئی ہے ہیلو سائرہ ہاں فرحان کہا تو ہاسپٹل سے بول رہی ہے تمہاری اس پہن نے میرے گھر آ کر ادناان کو کولی مار دی بہل سیاد تمہارا گھرکم بی نیگیٹیب ہے نا میرے خون ادنار کو اون کی شدید ضرورت ہے ایک بوچہ تو تم تے ہی سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں تم نہیں جاؤ گے پاگل مت بنو جانتی ہو جگاور اس وقت تھانے میں ہے اور ادنار ہسپٹل میں میرا جانا بہت ضروری ہے تم یہی روکو میں یہاں کیوں رہوں پاگل سائرہ مجھ پر بہت اعتماد کرتی اسے میں سنبھال لوں گا اور اگر جگہ پر بوچھے ہو گیا تو اس کی فکر تم بات رہا میں ہوں رہا بس تو انڈرگلاون ہو جاؤ یہ سب لوگ دے رہے موت خیالتی آس کا انپلائز کا کیا حال ہے ادنار کا؟ خطرے سے باہر چاند نہیں کہا ہے وہ شروع سے ہی ایسی ہے میرا مطلب ہے زدی اور اناپسند وہ تو میں بھی ہوں عدد بھی تو کر لیا ہے سودا کرنے آئی تھی مجھ سے سودا؟ اچھا تو کر لینا تا سودا جگہور تو گیا؟ چا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ بہت بہت اوپر تک چلی رہی ہے اب جگہور میرا مطلب ہے عظیم واپس نہیں آسکتا بے گناہ ہے وہ یا سزا بے گناہ ہونے کا تو ملتی ہے جب اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا کسی اور نے قتل کیا ہے تو پھر سزا کیسی؟ تمہیں معلوم ہے کہ قتل ہوا ہے اب ناش تو ملی گی نہیں دو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا چکر ہے دو منسٹر کا تلوگ ہے صدر پر حملہ ہوا چیف منسٹر کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوا یہ سب قابلے برداشت ہیں لیکن معلوم بھالا کام یہ قابلے برداشت نہیں ہے کیوں؟ اس میں ایسی کونسی بات ہے؟ بات ہے ایچ ای وی پوزیٹیو معلوم ہے تو بھئی؟ مجھے بھی ایچ ای وی پوزیٹیو ہے ہاں اس لئے عدنان کو خون نہیں دیا لگ بینگ سے خریدا ہے اس کا مطلب خالب سے لے کر؟ ہاں بڑے بڑے لوگ بڑے شریف لوگ جو اس ملک میں اور اس ملک سے باہر ایشیاں کرتی ہیں سزا دی ہے قدرت میں ان کو اب سوچو غالب کا کیس عدالت میں کتنے سفید پوش لوگوں کو سامنے لائے گا جن کے انٹرویو غالب نے اس حوالے سے کیے کہ ان کو تمام حقوق مل جائیں گے ذرا سوچو ان میں سے کون سامنے آئے گا قیدر؟ نہیں کوئی بھی آئے گا کیونکہ یہ اسلامی ملک ہیں تو کیا اس اسلامی ملک میں امصاف نہیں ہوگا؟ تم خود ہی بتاؤ تمہارے سوسر کے ساتھ کیا ہوا تھا ملیا تھا ان سے جو بھی میں لڑوں گی ہر حال میں لڑوں گی اپنے عزین کے لئے لڑوں گی میں لڑوں؟ ضرور لڑوں؟ تمہارا بیٹا موجو احمد بڑا ہو جائے گا چوان پھر شاید تبھے انصاف دے جائے فران صحیح ببا جلال علی بات کرتا ہوں ببا کیا کرنا ہے آپ آپ اپنے تھانے پہنچیں اور وہاں جا کر بتائیں صحیح مجھے اللہ کا غیر لے گئے تھے ایف ای آر کی کافی مل گئی ہے گوڈ کیا لکھے اس پر؟ اغوا قتل مگر یہاں تو اغوا جلال علی کا اور قتل گلفار شہزاد کا ہے جو منسٹر تھا کیا؟ مگر فران نے تو کہا تھا کہ علی کے قتل کے جرم میں مگر یہاں تو زور دہشت گردی پڑھا ہے اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہمیں لڑنا ہوگا انصاف کے لئے چلو چلتے ہیں یہ عدالت ملزم عظیم خان مرف جگاور کو منسٹر گلفار شہزاد کے قتل کے جنب میں زیرے دفعہ 302 تازیرات پاکستان کے تحت سزائے موت کا حکم سناتی ہے وہ آرستان کچھ میں ملوک دا سچن مل جا لیلہ ماں میں جدرے ملوک دا سچن مل جا لیلہ ماں میں جدرے ملوک دا سچن مل جا لیلہ ماں میں جدرے ملوک دا سحن و چنی سکھنا مل سچن مل جا لیلہ ماں میں جدرے جہا۔، فیہ� لا باتات فکر ملے جائے تک دماؤں چماؤں 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 آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ جلال صاحب بہت مشکور ہوں میں آپ کی کہ میرے ایک دفعہ بلانے پر آپ یہاں تشریف لے آئے بابا اس کھلے آسمان کے نیچے کیوں بلائیا ہے مجھ کو کسی ہوتل میں بلا لیتی تو دو کپ جائے ہو جاتی تمہارے ساتھ خیر بہت افسوس ہوا تمہارے شہر نامدار کے انتقال کا اگر میں یہاں پر ہوتا تو شاید اسے عمر قید ہوتی مرہوم بڑا نیک بندہ تھا اور پھر قتل بھی تو منیسٹر کا تھا نا یہ موبائل یاد ہے تمہیں رشید احمد عرف ہیرو میرا کارو بار موبائل ضرور ہے مگر موبائل کا نہیں وکیل صاحبہ تم نے تو جرا شروع کر دی وکیل صاحبہ کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہاں فیصلہ تو ہو چکا میرے عظیم بھانسی ہو گئی سوسر کو دل کا دورہ پڑ گیا اور گھڑیا گھڑیا کا توبی تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے گھڑیا تو ہاں اغوا ہوئی تھی نا مگر وہ ہے کہاں کسے معلوم ان باتوں پر مٹی ڈالو بابا یہ بتاؤ ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ تم جیسا آدمی میرے ایک فون کرنے پر یہاں آ کیسے گیا اصل میں بات یہ ہے تم جوان ہو وکیل ہو دیوا ہو تازہ تازہ اسلام میں چار کی گنجائش ہے میں نے تو سوچ لیا تمہارے بارے میں وہ کہتے ہیں نا خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے تو تم ایک نہایت ہی غلیظ انسان ہو میں تمہاری شکل پر لانک بھیجتی ہوں بس بس ذرا کہنگے میں اپنی زبان کو لگام دو اور زبان سمال کی بات کرو ہم تمہیں عزت دے رہے ہیں اور تم اپنا مقصد بتاؤ کہ ہمیں کس لیے یہاں بلایا ہے بات صرف اتنی ہے کہ مجھے گڑیا کا پتہ بتا دو دیکھو میں یہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں صرف مجھے یہ بتا دو کہ گڑیا کہاں ہے گڑیا کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے بی 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 بابا تم کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے گڑیا کہاں ہے فرحان نے مرنے سے پہلے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کیا مطلب اب تم کو معلوم نہیں شاید کہ میں قانون کا محافظ ہوں محافظ؟ اور تم؟ بہت خوب دیکھو صدی طرح مجھے بتا دو کہ گڑیا کہاں ہے بابی دشید اور پتہ دو کہ گڑیا کا چلا گیا تمہاری گڑیا کے پاس یہ بھی تو میں تم سے تیسری شاہ دے کرا جانا مجھے اسی ان ٹھیک کہتا تھا یہاں ان سافت مانگنے سے نہیں بلکہ چھیننے سے ملتا ہے بلکہ چھیننے سے ملتا ہے